ترق گناہ ترق گناہ اور ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رمضان اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہیں اور ہم ان حسین اور نورانی ایام میں زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں لیکن سفر بانوانے سفر صرف کفایت نہیں کرتا بلکہ سفر وہ کامیاب ہوتا ہے جس سے تجزیہ کیے جائیں اور تجربات حاصل کیے جائیں نہیں تو اگر سفر بغیر تجربے کا ہو تو صرف جسم کی تھکاوٹ کا باعث بنتا ہے لیکن اگر اس سفر سے تجربات حاصل کیے جائیں تو وہ سفر کامیاب اور کامران کہلاتا ہے جو آگے آنے والی منزلوں کو ہمارے لئے آسان کرتا ہے تو یہ ماہ مبارک رمضان کا سفر اور ان ایام میں ہمارا گزرنا اور ان ایام کو ہم جو گزار رہے ہیں اور اس میں چل رہے ہیں یقینا یہ برکتوں کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے اور اس کا نام ماہ رمضان رکھا بھی اس لئے گیا ہے کیونکہ یہ لفظ رمضان یعنی جلا دینا اس ماہ کو رمضان اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں انسان کے گناہ جلا دیے جاتے ہیں یہ تعبیر ہے اممہ کی اور یہ اس طرح کے الفاظ روایات میں وارد ہوئے ہیں جس میں امام نے فرمایا دیکھیں گناہ ایک ایسا سنگ دائرہ ہے ایک ایسا سیاہ دانہ ہے ایک ایسا سیاہ ڈاٹ ہے جو انسان کے قلب پر اُبھر آتا ہے اور اس کے بعد جب دیرے دیرے جیسے جیسے اس کی تقرار ہوتی ہے تو یہ دل کو سیاہ کرتا رہتا ہے جو تعبیراتی روایات ہیں ان میں وارد ہوا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اور اس کی توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا تو وہ ایک ہلکہ سا گناہ ایک ہلکہ سا ڈوڈ ایک ہلکہ سا پوائنٹ انسان کے قلب پر آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر دیرے دیرے جیسے جیسے یہ گناہ بڑھتے رہتے ہیں وہ دائرہ بڑھتا رہتا ہے اور وہ تاریکی بڑھتی رہتی ہے اور گناہ کی زیادتی کی وجہ سے وہ قلب سیاہ ہو جاتا ہے اور جب قلب سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے اور جب ایمان رخصت ہو جاتا ہے تو انسان اللہ کی ولایت سے نکل جاتا ہے اور جب اللہ کی ولایت سے نکل جائے تو پھر اس کیا نہ دنیا میں کچھ ہے نہ آخرت میں کچھ ہے اس لیے ہمارے آئمہ نے بے پناہ جو روایات میں وارد ہوا ہے وہ یہی ہے کہ آئمہ علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو اپنے محبوں کو اپنے چاہنے والوں کو اس چیز کی طرف ترغیب دلائی ہے کہ اول اول وہ گناہ سے بچیں گناہ سے بھرپور بچیں اور دیکھیں کوئی چیز کی ڈیمانڈ اگر ہم سے کی جا رہی ہے کوئی چیز اگر ہم سے طلب کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز پر قادر ہیں اس لیے کہ اللہ عادل ہے اور اللہ کبھی بھی ایسی ڈیمانڈ اور ایسی مانگ اور ایسا حکم ہمیں نہیں دیتا کہ جس پر ہم قادر نہ ہوں بلکہ یہ صاف اللہ کا اعلان ہے کہ ہم نے ہمیشہ تمہیں اسی چیز کا پابند بنایا ہے کہ جس پر تم قادر ہو تو اگر ترک گناہ کے لیے ہم سے کہا جا رہا ہے چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں چاہے وہ روایات ہوں اور چاہے وہ عادیس یا ایمان ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پر قادر ہیں تب ہی ہم سے بار بار کہا جا رہا ہے ترک گناہ کے لیے خیر لیکن اگر انسان نہیں کر پا رہا ہے ترک اور جانے نان جانے میں اس سے کچھ گناہ سرزد ہو جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی امام نے راستے فراہم کی ہیں راستے یوں فراہم کی ہیں کہ امام نے فرمایا استغفار ہے اب یہی جو ایام آتے ہیں چاہے مثلا ماہ رجب ہوں چاہے ماہ شعبان میں کچھ خاص تاریخ ہوں بلخص یہ پورا مہینہ ماہ برکت جی سے کہا جائے ماہ مغفرت جی سے کہا جائے اس کو عشروں میں تقسیم کیا گیا عشرہ مغفرت ہے عشرہ کرامت ہے یہ عشرے جو ہیں یہ کیا ہیں یہ اسی لیے ہیں یہ ماہ رمضان کے ایام انہی لیے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہوئے ہوں تو انہیں ہم صاف کرنی کوشش کریں ختم کرنی کوشش کریں توبہ حقیقی کرنی کوشش کریں کیونکہ گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ گناہ انسان کو تاغی بناتا ہے جسے کہا جائے کہ کسرت گناہ انسان کو اللہ کے مقابلے میں لاکے کھڑا کر دیتی ہے اسی لیے ایمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہ سے بڑا گناہ ہے اس پر نادم نہ ہونا یعنی انسان ایک گناہ کرے اور نادم ہو جائے تو ممکن ہے اللہ معاف کر دے لیکن اگر اس پر گناہ پر انسان نادم نہیں ہو رہا ہے تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے یا بعض دیں گا تعبیرات روایت اس طرح ہیں کہ گناہ کر کے اس کو بتانا یہ اس سے بڑا گناہ ہے یعنی اگر گناہ چھپا ہوا ہے اور اللہ اور بندے کے درمیان ہے تو اس کا کچھ حل ہو سکتا ہے استقوار کے ذریعے شرمندگی کے ذریعے توبہ کے ذریعے ندامت کے ذریعے لیکن اگر انسان اس گناہ کو کر کے پھر اسے لوگوں کے درمیان شہرت دے رہا ہے تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے پھر چونکہ وہ گواہ بنا چکا ہے کئی لوگوں کو اپنے اس گناہ پر پھر اس کے لئے توبہ اور استغفار بڑا سخ مرحلہ ہوتا ہے اگر سے وہ رحمان اور رحیم ہیں وہ قریب ہیں اور ایک خاص کرم ہے اس کا امت سرکار پر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کہ پیغمبر کی امت پر یہ واقعاً خدا کا خاص کرم ہے نہیں تو ہمارے جتنے گناہ ہیں اور اس کے باوجود اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں اور اس طرف سے دیکھیں تو یقیناً سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار کی رحمت کا سمندر کتنے جوش میں ہیں اگر ہم روایات کے زہل میں ترک گناہ دیکھیں تو اس کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے اس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے اور حتیٰ آئیمہ علیہ وسلم کا طور و طریقہ اور رویہ بھی یہ رہا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی پوچھنے والا سائل آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو ہم کیا کریں تو انہوں نے اپنی بزم سے انہیں بھگایا نہیں بلکہ انہیں سراہا اور باقاعدہ فضیلتیں بیان کی کہ نہیں چلو کوئی مسئلہ نہیں اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو اس کے لئے توبہ کرو استغفار کرو بخشواؤ اور دوبارہ ایسا گناہ نہ کرنا دیکھیں توبہ کا مسئلہ یہی ہے توبہ جو ایمہ کی روایات میں وارد ہوئی ہے وہ صرف یعنی اس کام کو ہم سے ہو گئے صرف ندامت نہیں بلکہ ندامت کے ساتھ ایک ارادہ یعنی توبہ کوئی کہا جائے تو توبہ کے اجزائے ترقی بھی دو ہیں ایک تو ندامت ہے یہ جو کام ہو گیا اس پر دوسرے اس کے ساتھ ایک مصمم ارادہ کے بائندہ یہ گناہ نہیں کرنا ہے اس ارادے کے ساتھ رحمت خداون سے طلب رحمت کرنا کی پروردگار ہماری اس خدا کو معاف کر دیں بہرحال تو اس طریقے سے اگر ہم روایت میں دیکھیں تو ترقی گناہ کے لیے اور حتی اگر گناہ کوئی سرزد ہو جارہا ہے اور اس کے بعد کوئی توبہ کر لے رہا ہے تو ایمہ علیہ السلام نے اس کو ایک مقام دیا ہے اپنی بز میں آگے بلا کے بیٹھانا اور انہیں لوگوں کے لیے گویا علم قرار دیا نشانی قرار دیا کہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کے طرف متوجہ ہوں ان سے کچھ سیکھیں اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے باقیدہ بڑے بڑے گناہ سے توبہ کی اور توبہ کر کے آئے تو ایمہ علیہ السلام نے انہیں گلے سے لگایا اور انہیں علم بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور روایات میں جب آپ دیکھیں گے تو ترقی گناہ کے باقیدہ ثواب موجود ہیں باز روایات کی تعبیرات اس طرح ہیں کہ ایمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کے درمیان اس کو اوپر رشک کرتا ہے حتیٰ باز ایک روایت کی تعبیر میں نے اس طرح بھی دیکھی تھی جس میں نقل ہوا تھا الفاظ یہ تھے روایت کے کہ وہ انسان جو اپنی گناہ پر متکبر ہو اپنے عامال پر اپنی عبادت پر متکبر ہو اللہ اس کی نسبت میں اس گناہگار بندے کو پسند کرتا ہے جو اپنی گناہ پر نادم ہو ندامت رکھتا ہو یعنی اللہ کو عبادت پر کبر و تکبر نہیں پسند ہے بلکہ اگر گناہ پر ندامت ہے تو اللہ اسے پسند کرتا ہے اور دیکھیں توبہ اور استغفار اور دروازہ رحمت اور باب رحمت اللہ نے رکھے اس لئے بار بار قرآن میں فرمایا بھی ہے کہ نبی نے ہماری بشارت دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو ہی چیزوں کے لئے بھیجا گیا تھا ایک بشارت دوسرے تنظیر تو جہاں بشارات موجود ہیں وہیں تنظیرات بھی ہیں جہاں تنظیر ہیں یعنی جہاں پیغمبر نے ڈرائیا ہے خوف گناہ خوف الہی کی طرف متوجہ کیا ہے وہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارتیں بھی دیں انہی بشارتوں میں اہم بشارت اور انہی روایات کی بشارتوں میں اہم بشارت ان جوانان کے لئے ہے جو اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور مجرب ترین علماء کا یہ تجربہ رہا ہے کہ ماہ رمضان ترک گناہ کے لئے ایک واقع بہترین اور سنہرہ موقع ہے کیونکہ یہ تیز دن مسلسل ہم اپنے آپ کو کسی بھی چیز کا اگر چاہیں تو پریکٹیکلی طور پر پریکٹس کر سکتے ہیں اور اس کے عادی بن سکتے ہیں اگر کوئی گناہ ایسا ہے جس کی عادت نہیں چھوٹ رہی ہے تو یقیناً ماہ رمضان کے ایام ہم ایک سنہرہ موقع لے کر ہمارے لئے آئے ہیں کہ ہم ان ایام میں کسی بھی چیز کے عادی بن سکتے ہیں اس گناہ کو ترک کر سکتے ہیں کوئی نیک عمل کے عادی بن سکتے ہیں اور خوبی لخصی ایام ایام برکت ہیں ایام رحمت ہیں تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا گو کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے صغیر و قبائر کو معاف فرما اور پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ترک گناہ میں اس ترک گناہ میں اور گناہ کو ترک کر سکیں اور ایمہ علیہ السلام جیسا اپنے ایک شیعہ سے چاہتے ہیں کہ وہ ہو ہمیں اسی طرح بننے کی توفیق انعیت فرما ربنا تقبل منہ انہیں کا سمیہ دعا بہت بہت شکریہ ناظرین ابھی آپ سماعت فرمارت ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید یوسف احمد مشہدی صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل فیر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارز کردار یوٹیوب چینل پر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ